پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف تسلام ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت وزارت داخلہ نے ایک پیٹیشن فائل کیا توہین عدالت کی سابق وزیراعظم عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا پانچ ممبر بینچ اس کیس کی سامات کرے گا اس کیس کی سامات میں ہونریبل چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس عمر اطا بندیال صاحب ہوں گے جسٹس اجازال احسن جسٹس منیب اختر جسٹس یایا آفریدی اور جسٹس مزار علی اکبر نکبی یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ فائل میمبر بینچ اس معاملے پہ بنایا گیا ہے تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں مکمل انصاف کرے گی آئین کے آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت تو آئین کے آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو بلا سکتی ہے کوئی بھی دستاویز بلا سکتی ہے اور مکمل انصاف کرنے کے لیے تمام اس کے جو آرڈرز ہیں ڈیکٹریز ہیں ڈائریکشنز ہیں وہ تمام کے تمام حکومت نے اور دلوہر عدالتوں نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے نہ صرف یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو اختیارات ہیں آئین کے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت اس میں ملک کی تمام ایگزیکیٹیو اور جوڈیشل آثورٹیز وہ سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند ہیں اب یہ اتنا فائیو میمبر بینٹ جو یہ توہین عدالت کی سماعت کرے گا حکومت تو یہ لانگ مارچ روکنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف یہ لانگ مارچ کرنا کیوں چاہ رہی ہے میری ناظرین چند وکلا سے باتشیت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہے اس میں اور تحریک انصاف یہ لانگ مارچ کر کیوں رہی ہے تو وکلا نے کہا شاید یہ سوال بھی تحریک انصاف کے وکلا وہاں پہ ایجیٹیٹ کریں اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اور ہونریبل چیف جسس عمر عطا بندیال وہ بنیادی انسانی حقوق اس کا دفاع کرنے کے لیے جو ان کی ججمنٹس ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں پاکستان میں جو قانون سازی ہوئی ہے جو لوگوں کے جو بھی کیس ان تک پہنچتے ہیں ان کا دفاع ہوتا ہے جسٹس اجازل احسن صاحب جو اس بنچ کے ممبر ہیں وہ پناہما کیس میں بھی تھے اور امپلیمنٹیشن جج کے طور پہ بھی انہوں نے دیکھا اور یہ وہی جج صاحب ہیں جسٹس اجازل احسن جب یہ ہیرنگز ہو رہی تھی تو ان کے علمیں کہ اس ججمنٹ میں گارڈ فادر کا ذکر ہوا تھا سیسیلین مافیا کا ذکر ہوا تھا اور تب سے لے کے اب تک جو چیزیں ہوئی ہیں وہ تمام تاریخ بھی ان کے سامنے ہیں حقائق بھی ان کے سامنے ہیں اور مکمل انصاف جو آئی کے آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت کرنا ہوتے ہیں اسے بخوبی آگاہ بھی ہیں جسٹس منیب اختر صاحب بہت ہی لڑنٹ جج ہیں اور خاص طور پہ جو پریزنشل ریفرنس پہ ڈیٹیلڈ آرڈر انہوں نے لکھا جس میں انہوں نے اوبجیکٹیو ریزولوشن کا ذکر کیا پری ایمبل ٹو دا کونسٹیوشن کا ذکر کیا سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں انہوں نے ججمنٹ جو تفصیلی لکھی وہ لاؤس ٹوڈنٹس کے لیے پڑھنے کے لائک ہے کہ اس میں قانون کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوتی ہے نہ صرف یہ اس میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جتنی اس میں مثالیں دی ہیں پچھلی ججمنٹ دی ہیں جسٹس منیب اختر نے وہ پڑھنے کے لائک ہے ان کی لاؤ کے حوالے سے اور شارپنس آف مائنڈ نظر آتی ہے جسٹس یایا آفریدی جو اس بینچ کا حصہ ہیں فرنمنٹل ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بولڈ ریسیجن لیتے ہیں لبرل اپروچ رکھتے ہیں تمام معاملات پہ اور جسٹس مزارلی اکبر نکمی جب لاہور ہائی کورٹ میں تھے انہیں پتا ہے کہ ریاستی جبر اور بربریت کیا ہوتی یہ ایک مارڈل ٹاؤن کا کیس جب لاہور ہائی کورٹ میں تھے جسٹس مزارلی اکبر نکمی صاحب تو ان کے سامنے ہی تھا وہ تمام کے تمام اس بینچ کا حصہ ہیں تو کیا اس کے سامنے پچیس مئی کو جو بربریت ہوئی جو ظلم ہوا جو حکومتی اداروں نے کیا تحریک انصاف کے لوگ وہ سوال بھی اٹھائیں گے اور یہ بھی اٹھائیں گے کہ یہاں پہ آئے کیوں ہیں بطور صحافی ہم لوگ بھی ممنون ہیں ہماری عدالتوں کے کہ تھوڑی بہت جو بولنے کی ازادیہ بھی بچی ہوئی ہے وہ عدالتوں کی ہی وجہ سے ہے کہ کچھ نہ کچھ فریڈم آف پریس کا جو دفاع ہے وہ عدالتوں کی مرہونیں منتی ہے نہیں تو یہاں پہ تو اٹھارویں انیسویں صدی والے حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان میں جو کہ یورپ میں تھا فرانس میں برطانیہ میں کہ کوئی بھی بادشاہ کے بارے میں بات کرو تو اسے اٹھا لو اس کے اوپر سیڈیشن کے بغاوت کے مقدمے کر دو زندان میں ڈال دو اس کو ٹارچر کرو اس طرح کی ساری چیزیں ناظرین پی ٹی آئی کے جو وکلہ ہیں ان کے پاس آپشنز کیا کیا ہے جو میری اس حوالے سے کچھ وکلہ سے بات چیت ہوئی وہ میں تفصیل سے سامنے رکھوں گا کیونکہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ کیس ہے پائیو میمبر بینچ کے سامنے ان کیونکہ ابھی مجھے خیال آ گیا کہ اٹھارویں انیسویں صدی ہمیں اپنی ہی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو انصاف کے حوالے سے عدل جہانگیری بہت مشہور ہے جہانگیر جو مغل بادشاہ تھا اس نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لٹکا دی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر انصاف کا طلب گا اب یہ جو میں واقعہ ناظرین سنا رہا ہوں اس کا نہ ہمارے عدالتی نظام سے کوئی تعلق ہے نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے اور آپ نے اس میں کوئی مثالیں نہیں ڈھوڑنی کہ کون کس سے کسی کو تشبیح نہیں دینی ہے پیوڑ لی میں آپ کو لٹری ایک واقعہ بتا رہا ہوں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس نے جہانگیر نے وہ زنجیر لٹکائی ہوئی تھی اور کسی کو بھی انصاف چاہیے ہوتا تھا وہ آتا تھا زنجیر ہلاتا تھا زنجیر بچتی تھی بادشاہ سلامت کو پتہ لگتا تھا تو اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا انصاف کا طلب گا تاریخ یہ لکھتی ہے جو پبلک ریلیشنز جس حوالے سے ہوئی کہ جہانگیر نے بہت اچھا عدل کیا اور عدل جہانگیری اسی حوالے سے مشہور بھی ہے لیکن اسی حوالے سے ناظرین شبلی نومانی نے ایک بہت پیاری نظم لکھی جس میں کہ انصاف کا جو دوغلا پن تھا عدل جہانگیری کا وہ پتہ لگتا ہے کہ انصاف جو تھا جہانگیر کا جہانگیر بھی کسی کے آگے بے بس تھا اب جہانگیر کس کے آگے بے بس تھا وہ آپ جب یہ نظم سنیں گے اور اس کی میں آپ کو تشریح تھوڑی سی کر کے بتاؤں گا تھوڑا سا برداش کیجئے کیونکہ اس کے آگے پھر ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے اور شبلی نومانی صاحب کی یہ جو نظم ہے یہ پوری طرح آپ کو بتاتی ہے کہ نظام انصاف چلتا کیسے تھا جہانگیر کے دور میں آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی جہانگیر بادشاہ کے دور کی بات ہو رہی ہے تو شبلی نومانی صاحب کی ناظرین جو نظم شروع ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ میری اردو بھی کچھ اتنی اچھی نہیں اور جو میرے سننے والے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں کچھ آپ جب لٹریری حوالے دیتے ہیں میں کوشش کروں گا جتنی میری تھوڑی بہت استطاعت ہے کہ اپنی قومی زبان میں وہ آپ تک پہنچانے کا پورا مطلب اس کا کریں تو شروع ہوتی ہے ناظرین نظم شبلی نومانی صاحب کی کسر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر ممکن نہیں نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار کے آس پاس سے بادشاہ کے درمار میں کوئی غیر بندہ گزر جائے آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ آج کل کے پاکستان میں بھی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہاں بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں بار بائز لگی ہوتی ہیں بڑے بڑے دربان کھڑے ہوتے ہیں آج کل ویپنز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ عام آدمی کا وہاں سے گزر نہیں ہے تو عدل جہاں گیر جہاں گیر کے دور میں بھی یہ تھا کسر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر کہ غیر لوگوں کا غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منعی اکثر آپ نے بوڑ دیکھا ہوگا یہ جہاں گیر کے دور میں بھی اسی طرح سے تھا ایک دن نور جہاں بام پہ تھی جلوہ فگن نور جہاں جہاں گیر کی بیگم تھی بہت محبت تھی اس کو ایک دن بیلکنی پہ نور جہاں وہاں پہ آگئی اور جلوہ فگن کوئی شامت زدہ رہگیر ادھر آ نکلا اب کوئی آپ جیسا میرے جیسا قسمت کا مارا کوئی دن دیاری کوئی کر کے گزر رہا تھا وہاں سے تو وہ وہاں سے گزر گیا کوئی شامت زدہ رہگیر ادھر آ نکلا گرچے تھی کیسر میں ہر چرف ہر چار طرف سے قدغن اب جو بادشاہ کا محل تھا اس کے چاروں طرف جو تھا اسے سراؤن کیا ہوا تھا سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں اب تو سیکیورٹی کیمراز بھی ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ویگو ڈالے ہوتے ہیں کیو آر ایفز ہوتی ہیں پروٹوکالز ہوتے ہیں پلس کے ڈالے ہوتے ہیں وزیر وزراء آپ دیکھتے ہیں سارے کئی منسٹر انکلیو ہو گیا کئی اور اس طرح کی بلڈنگز ہو گئیں تو یہ اسی طرح کے محلوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس وقت جانگیر کے دور میں یہ تھا گرچے تھی کسر میں ہر چار طرف سے قدغن غیرت حسن سے بیگم نے تمانچہ مارا اب وہ غریب آدمی جو محنت کا اس آدمی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ حسین ملکہ وہاں پہ کھڑی ہے اس کی صرف نظر پڑی ملکہ نے دیکھ چانٹہ مارا اس کو غریب آدمی کو خاک پہ ڈھیر تھا ایک کشتہ بے گورو کفن اور اس کے بعد وہ گر رہا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا ساتھ ہی شاہ جانگیر کو پہنچی جو خبر اب یہ خبر بادشاہ جانگیر تک بھی پہنچی غیث سے آگئی اب روئے عدالت پہ شکن اب عدل جانگیر مشہور تھا تو جانگیر کی عدالت جو تھی بڑی پریشان ہوا جانگیر تو عدالت کی ماتھے پہ شکن آگئی حکم بھیجا کہ کنیزان شبستان شہیب جا کے پوچھائیں کہ سچ یا کہ غلط ہے یہ سکن سکن اب نے بلایا کنیزوں کو کہ جائے جا کے ملکہ سے پوچھیں کہ یہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے کہ تم نے راگیر کو تھپڑ مارا اور اسے پھر قتل کروا دیا کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے تو جب کنیزیں گئیں تو نخوت حسن سے بیگم نے بسد ناز کہا میری جانب سے کرو عرض بآین حسن ہاں مجھے واقعہ قتل سے انکار نہیں تو کنیزیں جب آئی بڑے ناز و نخرے سے ملکہ نے کہا کہ ہاں جاؤ بادشاہ سلامت کو کہو کہ بلکل یہ قتل میں نہیں کیا ہے اور ان کو بتاؤ پھر ساتھ انہوں نے کہا یہ بھی جا کے بتاؤ کہ مجھ سے ناموس حیاء نے یہ کہا تھا کہ بزن اس کی گستاخ نگاہی نے کیا اس کو حلات کہ اس نے جو گستاخ نظر مجھ پہ ڈالی تھی اس نے جو غلطی سے مجھے دیکھ لیا تھا یہ مجھے گوارہ نہیں آیا اور اس وجہ سے میں نے اسے قتل کیا اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آزم سواتی نے آرمی چیف کے حوالے سے ٹویٹ کی اور انہیں رات تین بجے اٹھا کے لے جا کے تارچر کیا گیا برہ نہ کر کے انہیں مارا گیا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں یہ عدل جہانگیر جہانگیر کے دور میں ہوتا تھا مغل بھائی اب تو ہماری ایک ڈیولپڈ ڈیموکریسی ہے آئین اور قانون کے تحت ہماری تمام چیزیں چلتی ہیں کشور حسن میں جاری ہے یہی شرعہ کوہن مفتی دین سے جہانگیر نے فتوہ پوچھا مسئلہ آ گیا ہے کہ ملکہ نے قتل کر دیا ہے بندہ مار دیا ہے تو اب اس کا راستہ تو کوئی نکالنے اور راستہ نکالنے کے لیے بڑے وسائل ہوتے ہیں بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے ایک مفتی دین عالم سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں دین کیا کہتا ہے حکم کیا ہے کہ شریعت میں کسی کو نہیں کچھ جائے سخن مفتی دین نے بے خوف و خطر صاف کہا شرعہ کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن جب بادشاہ جانگیر نے اس مفتی سے پوچھا تو اس نے کہا جی شرعہ تو اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے اب یہ بڑا واضح تھا جب یہ بات سنی دربار میں لوگوں نے تو لوگ دربار میں اس حکم سے تھررا اٹھے اویسلی مجھ جیسا آپ جیسا غریب آدمی جب دیکھے کہ جی بادشاہ کی اور ملکہ کا یہ مسئلہ ہے اور مفتی نے بے کہہ دیا اس کی گردن ہو رہا تو ہم جیسے بندے تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پر جہانگیر کے عبرو پہ نہ بل تھا نہ شکن لیکن بادشاہ کیونکہ بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہ تو ایسی چیزوں سے چھوٹی موٹی چیزوں سے انہیں فرق نہیں پڑتا تو اس کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں آیا کوئی شکن بھی نہیں آئی اس نے ساتھی کیا کیا شبلی نمانی اپنی نظم میں لکھتے ہیں ترکشوں کو یہ دیا حکم کے اندر جا کر پہلے بیگم کو کریں بستہ زنجیر اور رسن حکم دیا اس نے اپنے غلاموں کو کہ جاؤ جا کے بیگم کو زنجیر میں باندھو رسیوں سے باندھو پھر اسی طرح اسے کھینچ کے باہر لائیں اور جلاد کو دے حکم کے ہاں تیغ بزن اور جلاد کو حکم دیا کہ تلوار تیز کرو یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی تھی جاہنگیر کے پردے میں شہنشاہ زمن اچھا جاہنگیر کی جو بادشاہ چل رہی تھی جاہنگیر کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ شراب بہت پیتا تھا اور شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا اور اصل اس کی جو حکومت تھی وہ نور جہاں چلاتی تھی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور اس کا نور جہاں والا کردار ہے ایسی بات بلکل نہیں اگر آپ یہ سوچ رہے اس کے آگے وہ کہتا ہے اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گراہ جا کے بن جاتی تھی اور آ کے حکومت پہ شکن اب ظاہری بات ہے نور جہاں فیورٹ ملکہ ہے جاہنگیر کی وہ جو بھی کہتی تھی وہ جا کے ہو جاتا تھا حکومت اسی طرح سے چلتی تھی اسی کی منشاہ کے مطابق چلتی تھی اسی کے کہنے کے مطابق چلتی تھی سامنے جاہنگیر باتشاہ تھا پیچھے نور جہاں حکومت چلا رہی تھی کوئی تعلق نہیں ہے اس اپسے پردہ قوتوں سے اب نہ وہ نور جہاں ہے نہ وہ انداز غرور نہ وہ غمزے ہیں نہ وہ عربدائے سبر شکن اب وہی پاؤں ہر ایک گام پہ تھراتے ہیں جن کی رفتار سے پامال تھے مرغان چمن اب آ کے نور جہاں یہاں پہ پھز گئی اور جو اس کی حالت ہے وہ شبلی نومانی شاعر یہاں پہ بیان کر رہے کہ جس کو اتنا غرور تھا نور جہاں کو اب وہ آ کے بری طرح سے پھز گئی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے نور جہاں جہاں گیر کی بیگم تھی تو آگے چل کے شاعر کہتا ہے ایک مجرم ہے کہ جس کا کوئی حامی نہ شفی ایک بے قس ہے کہ جس کا نہ کوئی گھر نہ وطن اب مجرم کا ظاہری بات ہے کوئی حامی نہیں ہوتا نور جہاں نے حرکت ہی ایسی کی کہ اس وقت تو اسے کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا اور سب ہی لوگ بڑے پریشان تھے کسی نے اس کی حمایت نہیں کی خدمت شاہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغام اب یہ خفیہ پیغام رسانی جو ہوتی ہے جو آج کل بھی چلتی ہے آج کل کے دور میں وہ اس دور میں بھی چلتی تھی تو بادشاہ کوئی خفیہ پیغام بھیجا گیا نور جہاں کی طرف سے تو اس میں اس نے کہا کہ خون بہا بھی تو شریعت میں ایک عمر احسن کہ شریعت میں خون بہا دینے کی بھی تو اجازت ہے اب بادشاہ کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا تو مفتی شرع سے پھر شاہ نے فتوہ پوچھا تو جہانگیر نے پھر پوچھا کہ بتاؤ اب اس پہ کیا ہے اس حوالے سے کیا فتوہ ہے تو آگے مفتی نے ظاہری باتیں بتانا تھا اس نے کہا کہ بولے جائز ہے رضا مند ہو گر بچہ اوزن کہ مقتول کے بچے یا بیگم اگر اس پہ رضا مند ہو تو بلکل خون بہا دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے تو وارثوں کو جو دیئے لاکھ درم بیگم نے سب نے دربار میں کی عرض کہ اے شاہ زمن تو بیگم نے ایک لاکھ درم اس کے وارثوں کو دے دیئے اس کا شاروح جتوی والے کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیس اس میں پتہ نہیں پیسے ملے نہیں ملے یہ جہانگیر کے دور کی بات ہو رہی ہے ناظرین تو دربار میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو مقتول کا لینا نہیں منظور قصاص ہمیں قصاص نہیں چاہیے ہمیں یہ خون بہانی چاہیے دربار میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات کی قتل کا جو رک جائے تو ہے قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحصن اب یہ ملکہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے ملکہ کو معاف کر دینا چاہیے خون بہا اگر ادا ہو رہا ہے تو ہمیں تو وہ بھی نہیں چاہیے آپ ملکہ کو معاف کریں ہو چکا جبکہ شہنشاہ کو پورا یہ یقین جب عدل جہانگیری کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ نہیں اس میں کوئی شائبہ ہلا اور فن کہ اس میں کوئی اب آر نہیں ہے شرم نہیں ہے لوگ بھی سکہ رہے ہیں اٹھ کے دربار سے آہستہ چلے سوے حرم آرام سے اٹھے اور ملکہ کے حرم ملکہ کے کمرے میں چلے گئے تھی جہاں نور جہاں متقف بیعت خزن دفتن پاؤں پے بیگم کے گرا اور یہ کہا ایک دم نور جہاں کے پاؤں میں جا کے جہانگیر گر گیا بادشاہ گر گیا ملکہ کے پاؤں میں اور کہتا تُو اگر کشتہ شدی آہ چیمی کردہ من تُو اگر مر جاتی تو آہ میں کیا کرتا یہ ناظرین عدل جہانگیری کی کہانی ہے جو اس دور میں انصاف ہوتا تھا جب طاقتور کسی کمزور کو قتل کر دے تو عدل جہانگیری بھی وہاں پہ آکے بے بس ہو جاتا تھا اب ناظرین واپس ہاتھ نے اس اہم مقدمے پہ جس کی کہ سمات یہ فائیو میمبر بینچ کر رہا ہے توہین عدالت عدالت کی توہین وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ سے روکا جائے میری چند وکلا سے ناظرین جو بات چیت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آنریبل چیپ جسس کے پاس آلریڈی عمران خان نے ایک خط بھیجا ہوئے اور اس چیز کا بتایا ہوئے تھا کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں کیا حالات بننے جا رہے ہیں صدر مملکت نے بھی یہ خط بھیجا ہوئے سپیکر قومی اسیمبلی نے بھی بھیجا ہوئے اور سابق وزیر آزم نے جو خط بھیجا ناظرین چیپ جسس آف پاکستان کو انتیس اپریل دو ہزار بارہ کو اور اس خط میں انہوں نے کہا کیا تھا عمران خان نے بطور چیئرمن تحریک انصاف چیپ جسس عمر اطاب بن رہا سوال یہ کہ کیا پی ٹی آئی کے وکلا یہ خط دوبارہ ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے اور آرٹیکل ون ایٹی سیون کے تحت مکمل انصاف مانگیں گے کہ عمران خان کیا کہتے ہیں اور اس میں عمران خان بتا رہے ہیں کہ موزیز چیف جسس صاحب آپ کے پاس خط موجود ہے یہ وہ خط ہے جو ہماری امبیسی نے واشنگٹن سے بھیجا تھا اور اب یہ آپ کے پاس ہے جس میں حکومت ہٹانے کے لیے ڈانل لو نے باقاعدہ دھمکی دی تھی اس کے بعد اگلے پیرا گراف میں عمران خان آنریبل چیف جسس صاحب کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی کابینہ یعنی کہ مصطفیم پسکیز کے مطابق وفا کی حکومت اس میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ ریجین چینج کی سازش ہے اور پرائیم منسٹر عمران خان کو اپنے دفتر سے ہٹانے کے لیے یہ جو سائفر میسج تھا یہ سازش ہے اور یہ اب آنریبل چیف جسس صاحب پاکستان کے پاس پڑھا ہے یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے جس سے کہ حکومت برخواست کی گئی ایک انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا نیکومی اسیمبلی میں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی پرام مائی گورمنٹ ٹو دا آپوزیشن ان کو آپوزیشن کے ساتھ جا کے بٹھایا گیا ایم پی ایم پی ایم پارلیمنٹیرینز کی خرید و فروخت ہوئی بشمول کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے اور یہی وجہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اجازت نہیں دی تھی تا حال کہ اس سائپر کی مکمل تحقیقات نہ ہو جائیں تو آگے جا کر یہ لکھتے ہیں کہ میری آپ سے استدعہ ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اتنا انتہائی سیریس گریپ نیچر آف دس خیڈ ٹو ڈیموکریس ان پاکستان پاکستان میں جمہوریت کو اس سے شدید خطرات لاحق ہیں یہ ایک ایک ایکسٹرنلی انجینئرڈ ریجین چینج ہوئی ہے یہ ایک بیرونی سازش کی گئی جس سے پاکستان میں حالات بدلے گئے سیاسی انجینرنگ اس میں کی گئی تو اس میں عمران خان نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کم از کم اس سائپر کو دیکھنا نہیں چاہیے اس کے کونٹینٹس کو ایکزیمن نہیں کرنا چاہیے اور بیفور ڈیمانڈنگ گا بی ہیلڈ اور پھر یہ کہیں کہ اس ٹائم پہ اس تاریخ تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جانا چاہیے آگے جا کے عمران خان نے کہتے ہیں کہ مہترم چیف جسس صاحب میں آپ سے ایک دفعہ پھر مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سائپر کے مندرجات کو دیکھیں جو کہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ایک بیرونی ریجین چینج سازش ہوئی پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس میمو گیٹ کی پہلے سے مثال موجود ہے جس پہ کہ آپ نے ایک کمیشن بنایا تھا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ کھلی عدالت میں اس کی آپ تحقیقات کریں اور پھر انہوں نے یہ کہا پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں شدید غم و غصہ ہے وہ اس حوالے سے بالکل بے یار و مددگار فیل کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں بیٹری کیا گیا ہے ان کے ساتھ دغا کیا گیا ہے انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اب یہاں پہ آکے امران خان وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں لوگ مظاہرے کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے مظاہرے کر رہے ہیں کہ جو ان کا جمہوری حق ہے حکومت کو لے کے آنے کا وہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے ان سے چھین لیا گیا ہے اس وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ انصاف کرے اور پاکستان کے لوگوں کا دفاع کرے ایسی بیرونی سازشوں سے اور امران خان آخری لائن لکھتے ہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ قوم کی ان امیدوں پہ پورا اتنیں 29 اپریل 2022 کو یہ خط سابق وزیراعظم نے چیپ جسٹس آف پاکستان کو ناظرین لکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خط آپ کے پاس موجود ہے تو 12 اپریل 2022 کو سپیکر قومی اسیملی کے سیکریٹریٹ سے یہ خط گیا تھا اور سیکریٹریٹو آنریبل چیپ جسٹس نے 12 اپریل کو ریسیب کر لیا تھا ریسیب ون سیلڈ انولپ اور یہ وہ سائفر ہے ناظرین جو کہ اس حکومت نے کہا کہ غائب ہو گیا یہ وہ کابینہ کی کاپی تھی جو کہ اس میں لکھا ہوئے کہ آنریبل چیپ جسٹس آف پاکستان کو بھیج دی گیا اور اس حکومت نے جو تحقیقات کی تھی وہ کدھر گئی اب یہ کیس لگا ہے تو بلا کے پوچھ لیں حکومت سے کہ نہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی یہ وہ والی کاپی تو نہیں ہے یہ وہ حکومت ہے جو اپنے پاؤں پہ خود کلھاڑیاں مارتی ہے یہ والی پیٹیشن بھیج کے بھی انہوں نے شاید یہی والا کام ایک طرح سے کیا ہے ایک اور بھی ناظرین اس حوالے سے خط ہے یہ سپیکر کا تو میں آپ کو بتا چکا 12 مئی 2022 کو صدر مملکت جو سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے جو ہیڈ آف دا سٹیٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے بھی موزیس جی جسس عمر عطا بندیال صاحب کو ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر آزم نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا اور پریس رپورٹس کے مطابق وہ آپ کو مل چکا ہے اور میں نے بھی اس خط کا جواب دے دیا تھا جو مجھے آیا تھا اور میں نے اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور جو میری اس حوالے سے خدشات ہیں تشویش ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ساتھ مارچ کا جو واشنٹن ایمبیسی سے ہمیں مراسلہ آیا تھا وہ انتہائی امپورٹنس کا حامل ہے انتہائی اہم ہے اور کوپی آپ کو بھی سپیکر کی جانب سے بھیج دی گئی تھی آپ کے نالیج کے لیے اور پھر وہ کہتے ہیں صدر مملکت کے میں نے بھی وہ سائفر پڑھا ہے جو کہ ہمارے سفیر نے بھیجا تھا اور اس میں ایک سمری تھی جس میں کہ ملاقات کی تفصیلات تھی اور اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈانلڈ لو نے بڑے سپیسیفکلی نو کانفیڈنس موشن کا کہا ملک وزیر آزم کے حوالے سے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے پھر تو امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے گا جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ اب بلاول بھٹو بھی وہاں پہ گئے چیف آف دارمی سٹاف بھی وہاں سے گئے وہاں پہ گئے ایف سکسٹین کا ملا آئیے میں کو بھی کچھ امریکہ نے کہا کلا دیا اور ساتھ ہی اس میں یہ سائفر میں صدر مملکت کہتے لکھا ہوئے کہ اگر امران خان کو نہ ہٹایا اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب نہ ہوئی اور اگر امران خان بچ گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا یہ وہ بدماش ہے جس نے دھمکی لگائی تھی جس کا کہ صدر مملکت اپنے اس مراسلے میں ذکر کر رہے ہیں اگلے صفحے پہ ناظرین صدر مملکت نے ایک انتہائی اہم بات کی اور اس پہ چیف جسس آف پاکستان کو بتایا کہ اونریبل چیف جسس صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز ہوئی اس حوالے سے اور دونوں میٹنگز میں یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹیفیرنس ہے اور پاکستان نے اس حوالے سے ڈیمارش ایشو کیا اب یہ دو میٹنگز ہیں اگر سپرین کورٹ آف پاکستان اس کیس میں مکمل انصاف کرتی ہے تو دونوں منٹس آف دی میٹنگ منگوائے جا سکتے ہیں کہ جس میں چیرمن جوائن چیف آف سٹاف نے کیا کہا پہلی میٹنگ میں کیا کہا دوسری میٹنگ میں کیا کہا اور اگر یہ مندریا سامنے آتے ہیں ناظرین تو چیرمن جوائن چیف آف سٹاف نے جو کہا جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے وہ ایک انتہائی بڑی سموکنگ گرن جتنا بیانیاں انساروں نے مل کے بنایا واتس ایپ مسیج سے چند سہولت کا چند ہینڈر چند سازشیوں نے وہ سارا کا سارا بلوئنگ اپ ان سموک ہو جائے گا ان کو سمجھ نہیں آئے کی کہ بھاگنا کدھر ہے اپنی لنگوٹی انہوں نے کانٹ دھونی ہے سب نے لیکن بات میں نور جہان کا اور عدل جہانگیری کی مثال نہیں دوں گا یہ بڑے سیریس معاملات ہیں مسٹر آنریبل چیف جسس تھریٹس کین بھی پھر انہیں بتایا ہے کہ جو دھمکیاں ہیں وہ سامنے بھی دی جا سکتی ہیں چھپ چھپا کے بھی دی جا سکتی ہیں اور سابق وزیر آزم عمران خان نے اس حوالے سے بہت سیریس سنگین قسم کی چیزیں اٹھائی ہیں سنگین سوالات اٹھائی ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں اور پاکستان ایک غیور قوم ہے ایک سوورن قوم ہے اور پیپل ہوسی ڈگنیٹی ہیز بین ڈیپلی ہرٹ اور لوگوں میں اس وقت جو ان کی عزت نفس ہے اس کو مجروع کیا گیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ساری چیز کا ایک انیلیسس کیا جائے اس کی تحقیقات کی جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ کس نے پلاننگ کی کس نے اس کی پریپریشن کی سٹارٹنگ بیفور اور فالنگ دا اوورٹ سیٹ ان دا فارم آف 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 کونسپل کونسپریسی فور ریجیم چینجن میرے ملک میں اس حوالے سے کس نے کیا کیا چیزیں کی اب اگر تو یہ نور جہاں والا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ ناظرین سمجھ جائیں کہ عدل جانگیری والی مثال ہے اور اگر آج کا مورڈن ڈیموکریٹک ورلڈ ہے کونسٹیوشن اور آئین کے مطابق صدر مملکت کہہ رہے ہیں سابق وزیر آزم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو گئی سپیکر قومی اسیمبلی ہو گئے سپیکر کی رولنگ ہے جو کہ بقاعدہ مختلف سپریم کورٹ کے فیصلوں میں اس حوالے سے ریپروڈیوس بھی ہوئی پھر ساتھ ہی صدر مملکت کہتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ جو ہے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں اور اس میں پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا اگر تلہ کونسپیری ریسی ہوئی زلفکار علی بھٹو نے بھی یہ خط لہرائیا تھا اپنے خلاف ایک سازش کا زیاء الحق کا تیارہ بھی ہوا میں پھٹ گیا اوجری کیم کا ڈیزاسٹر ہوا اپٹا بات کا انسیڈنٹ وہ اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو کہ ان کنکلوسیو رہی سامنے نہیں آئی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ٹاپ سیکریٹ آرکائیوز کھلتے ہیں ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ سموکنگ گن کون سی تھی کس کے پاس تھی اور سازشیوں کے اس حوالے سے پتہ لگتا ہے بٹس ہیپنز لیٹر اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب تک ان ممالک میں ان غیر قانونی مداخلت کی وجہ سے بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین پچھلے چھ ماہ میں ہمارے ملکہ کتنا نقصان ہو چکا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ مثالیں دیئے ہیں ایران کے وزیر آزم مصدقی انیس سو تریپن کے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور پھر سی آئی اے نے ڈاکومنٹس کلاسیفائی کیے اس سے پتہ لگا کہ ریجیم چینج آپریشن میں بقاعدہ وہاں پہ فوج کو ساتھ ملایا گیا تھا جنرل فضل اللہ زہدی کو ملایا گیا تھا اپوزیشن کو ملایا گیا تھا میڈیا کو کنٹرول کیسے کیا گیا تھا مصدق کو انٹی آرمی پورٹری کیا گیا تھا انٹی اسلام پورٹری کیا گیا تھا وہی پلے بک جو کہ عمران خان پہ اب ریجیم چینج کے چند سازشیوں چند سہولتکاروں نے چند ہینڈلرز نے کرنے کی کوشش کیا جب یہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائے ہوئے دوہزار میں تو تب پتہ لگا ساتھ ہی صدر مملکت کہتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہوگا کہ سازشی کے ہاتھ میں ایک دھوان دیتی ہوئی بندوک ہے جی ہاں جو سازشی ہے اس کے ہاتھ میں ایک بندوک ہے جو کہ دھوان دے رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں سموکنگ گن ہز بین پاؤنڈ ایڈنٹیفائیڈ ایڈنٹیفائیڈ ایڈا ہینڈ آف کونسپریٹر اور تو فائند اپ پوسیبل منی ٹریل یہاں کے اس حوالے سے جو کہا جاتا رہا کہ منی ٹریل جو ہے پیسے آئے دیئے گئے سندھ ہاؤز میں بھی ایک منڈی لگی جس کا کہ جسٹس منی بختر نے بھی کچھ ذکر کیا ہے آہ ڈیٹیل آرڈر جو آئے اور تو آئیڈنٹیفائی میٹنگ اور یہ تھا اس تمام ڈیٹیل آرڈر جو آیا ہے پریزیڈنچل ریفرنس میں اس میں ان تمام چیزوں کا حوالہ جسٹس منی بختر صاحب نے دیا ہے جو کہ اب اس بینچ کے میمبر بھی ہیں ساتھ ہی صدر مملکت کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مکمل تحقیقات ہوئے اس ماملے کی اور ایک کمیشن بنایا جائے اور ساتھ ہی پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس پریسیڈنٹس بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان بناتی رہی ہے لارجر پبلک انکرس میں اور ایک جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس ناصر الملک نے بنایا تھا جس میں دو اور موزز میمران تھے سپریم کورٹ کے ساتھ ہی ایک جوڈیشل کمیشن میمو گیٹ میں بھی بنا تھا اور ایک جوڈیشل کمیشن تو ابھی بھی چل رہا ہے جو لاپتہ افراد کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے جج سائبان کا اور صدر مملکہ جو ہیڈ آف دا سٹیٹ ہے ہیڈ آف دا فیڈریشن ہے سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں وہ ہونریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عالی عدلیہ کی بہت عزت ہے اور خاص طور پر اس عدالت کی اور لوگوں کی یہ لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کا یہ جائز اس حوالے سے امید ہے کہ آپ ان کی امیدوں پر پورے اتریں گے اس لیے میں آپ سے یور آنر عزت ماب چیف جسٹ صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہائی پاور ڈیڈیشن کمیشن بنائے جس کی صدارت آپ خود کریں تاکہ اور اس معاملے کی کھلی عدالت میں سمات ہو اور اس معاملے کو پوری طرح اس کی تحقیقات کریں This undoubtedly would be a great service to our country as the people of Pakistan deserve clarity صدر مملکت عونریبل چیف جسٹ سے گزارش کر رہے ہیں ایک آئینی عودے دار کہ مہترم چیف جسٹ صاحب اس معاملے پر مکمل clarity چاہیے اور آپ اس حوالے سے اس قوم کے اوپر احسان کریں غالباً آرٹیکل 187 مکمل جسٹس کا ذکر کر رہے تھے اسی حوالے سے ناظرین جو ایک human rights violation ہوئی ہے سترہ اکتوبر کو senators پاکستان تحریک کے انصاف کے انہوں نے بھی موزز چیف جسٹس آف پاکستان عونریبل چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو ایک خط لکھا ہے اور آزم سواتی کا حوالہ دیا ہے کہ آزم سواتی جو کہ ایک سینیٹر ہیں ایک پارلیمنٹیرین ہیں ان کو اٹھایا گیا ان کے پر تشدد کیا گیا اور پھر ان کو بقاعدہ intelligence agencies کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دی تھی تو عونریبل چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے تمام سینیٹرز نے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور آپ بطور چیف جسٹس آف پاکستان آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت اس معاملے کا نوٹس لیں تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں جب یہ پیش ہوں گے یہ خط بھی عونریبل چیف جسٹس کے ساتھ رکھیں گے کہ اس کو بھی اسی پیٹیشن کے ساتھ سن لیں کہ پچھلے چھے ماہ میں جب سے یہ ریجیم چینج کانسپیریسی ہوئی ہے اور جو حالات اب بن رہے ہیں جو لوگوں کا غم و غصہ ہے یہ عمران خان پہلے بھی اس عدالت کے نوٹس میں معزز چیف جسٹس صاحب لا چکے نہ صرف یہ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی عدب کے ساتھ محترم چیف جسٹس صاحب میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو یہ خط لکھا تھا اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب بارہ جولائے دو ہزار بائیس اور اس پر جو ریجسٹرار تھے یہ ریسیب بھی ہوا تھا اور سپریم کورٹ ریپورٹر ایسوسییشن کے جو صدر ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف جسٹس صاحب کو ناظرین بتایا تھا اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یقص رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی موتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شر پسند اناثر انہوں نے مجھے جالی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے نہ صرف مجھے دیگر صحافیوں کو بھی انہیں اخوا کرنے کا ان کو جبری طور پر گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا اور یہ پلاننگ کی ہے چند شر پسند اناثر نے ناظرین شیف جسٹس صاحب یہ میں نے آپ کو بارہ جولائے کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا اور اس میں میں نے استدا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے اور میں نے اس میں نام کیا لکھے تھے موزید چیف جسٹس صاحب اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے یہ واقعات ہوئے اور ابھی بھی جو بچے تو یہ ہم آپ کے شکر گزاریں کہ عدالتوں نے لور جیڈیسٹری نے ہائی کورٹس نے انصاف پرام کیا لیکن آپ کے پاس بھی یہ پڑا ہے مکمل جسٹس کے لیے اور اس میں میں نے کہا تھا کہ یہی پلاننگ جن اور صاحبیوں کے بارے میں کی گئی ہے اس میں عارف حمید بھٹی کا نام آنے لکھا عارف حمید بھٹی کو کن حالات میں جبری طور پر آف ائر کیا گیا وہ بھی موزید چیف جسٹس صاحب عارف حمید بھٹی کو بلائیں زبیر چٹھا کو بلائیں پوچھیں ان سے کہ کیوں انہوں نے آف ائر کیا اور عدالت میں حلف لے کے یہ بیان دیں عمران ریاض خان ہم آپ کے شکر گزاریں موزید چیف جسٹس صاحب اور عدلیہ کے کہ جتنے بھی بوگس جالی کیسز ہوئے تھے وہ عدلیہ میں کہیں بھی نہیں ہوئے اور عدلیہ سے انہیں انصاف ملا لیکن ابھی بھی انہیں حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ میں نے بارہ جولائے کو بتایا تھا عمران ریول چیف جسٹس صاحب سمی ابراہیم ان کے دفتر کے باہر ان کے اوپر حملہ ہوا سابر شاکر اس کو جو دھمکیاں ملی اسے ملک چھوڑ کے میری طرح نکلنا پڑا صدیق جان ڈاکٹر مویٹ پیزادہ جمیل فاروقی جمیل فاروقی کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ برہنہ کر کے ان کو تشدد کیا گیا اور اس بات پہ انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل پہ جو تشدد تھا اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا اور پیو ایڈرز میں آیاز امیر صاحب کی بھی اب مثال آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ اماد یوسف جو ہیڈ آف نیوز سے ایئر وائے کے اور یہ بقاعدہ اونریبل چیف جسس صاحب میں ناظرین بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں ان کو بارہ جولائے کو لکھ چکا تھا یہ واقعہ سب اس کے بعد ہوئے ہیں جس کا مطلب کہ ایک منظم پلاننگ اس حوالے سے ہوئی جو ہمارے ذرائع نے بتایا اب تو بہت سے نام بھی عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی علم ہے تو معزز چیف جسس صاحب کیا عمران خان صاحب کو بلائیں گے اور وہ نام پوچھیں گے کیونکہ یہ آنے چاہیے یہ جرم ہے یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف جرم ہے یہ فیڈم آف دا پریس جو ایک بنیادی انسانی حق ہے جو کونسٹیوشنلی گرنٹڈ فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کے خلاف جرم ہے تورچر آرٹیکل فورٹین جو اس کی وائلیشن ہے رائٹ ٹو لائف جتنی پیاری ججمنٹ جسس منی بختن نے لکھی ہے رائٹ ٹو لائف کے حوالے سے باقی چیزیں اس میں بتائیں اور فنڈمنٹل رائٹس کس طرح سے فلاور کرتے ہیں تو ہم بھی یہاں پہ ہی موجود ہیں ہم بھی انصاف کے طلبگار ہیں پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے معزز چیف جسس صاحب سپرین کورٹ آف پاکستان کی طرف کہ آئین کے آرٹیکل ون ایٹی سیون ون ایٹی فور ٹری اور آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت مکمل انصاف کیا جائے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب آر یوٹیوب چینل ناؤ اور دونٹ فرگیت تو پریس بیل آئیکن فر لیٹسٹ اپ ڈیٹس